بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا یہ قانون اپنی جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ ہر نو سال کی لڑکی اور پندرہ سال کے لڑکے کے اوپر یہ چیزیں واجب ہیں تو سب جانتے ہیں کہ نو سال کی لڑکی کے اوپر پندرہ سال کے لڑکے کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ یہ نو سال کب سے شمار کیا جائے آٹھ سال مکمل ہو جانے کے بعد نوے میں داخل ہو جائے لڑکی تو اس کے اوپر واجب ہے چودہ سال مکمل ہونے کے بعد پندرہ میں داخل ہو جائے لڑکا تو اس کے اوپر واجب ہے یا نہیں جب انسان پندرہ سال کا ہو جائے مکمل سولہ میں داخل ہو تو واجب ہے جب لڑکی نو سال کی ہو جائے مکمل دسویں میں داخل ہو تو اس کے اوپر واجب ہے یہ ایک مرحلہ ہے بہرحال میں آپ کے خدمت میں گزارش کرنے جاتا ہوں دیکھیں اسلام نے نو سال کی لڑکی اور پندرہ سال کے لڑکے پر واجب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب نو سال اس کے مکمل ہو جائیں پندرہ سال اس کے مکمل ہو جائیں یہ بھی جو ہوگی وہ روجت کے اعتبار سے چاند کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا سورج کے اعتبار سے نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی مہینے کے اعتبار سے جب اس کے عمر اس منزل تک پہنچ جائے اور اس تکمیل تک پہنچ جائے ممکن ہے کہ ایک آدمی اس بھی سن کے اعتبار سے اس منزل تک نہ پہنچ جائے ابھی چھ مہینہ باقی ہو لیکن وہ ہجری سن کے اعتبار سے پہنچ گیا ہے اور اس کو پر والی ہو چکا ہے وہ سالے پندرہ برس اس کے ذریعے ہو رہا ہے اس کے ذریعے سولہ برس ہو گیا تو جہاں یہ پندرہ مکمل ہوگا وہیں اس کے اوپر جہاں نہ وہ مکمل ہوگا وہیں اس کے اوپر آئیت ہو جائے گی یہ تکلیف اس چیز کو ہم محسوس کر سمجھ لیں اچھی طریقے سے اور اپنے بچوں کو سمجھائیں مولا ایک اینات نے گئے گا جو تنبیہ بھی کی ہے وہ ہم کو یوں تنبیہ کی ہے کہ علم السبیانکم السلات اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ وَإِذَا بَلَغُ السَّمَانِيَتَا سِنَاتِينَ فُزُوم بِحَا جب یہ آٹھ سال کے ہو جائے تو ان کو اس سے معاقضہ کرو اس کے اوپر یعنی عادت ڈالو ان کی آٹھویں سال سے حکم تو ہے آٹھویں سال سے عادت ڈالو ان کو سکھاؤ ان سے کرواؤ یہ عادت ڈالنے کے لئے آٹھی سال سے حکم دے دی گیا ہے لیکن واجب کب ہے اس مدد پر اور جب اس مدد پر واجب ہے کہ پندرہ مکمل ہو جائے یا نہ مکمل ہو جائے تب ہمارے پرواجب ہے لیکن جو ہم پہلے کب عامل کرنا ہے اس کا کیا ہوگا ایک تو تربیت کا عامل ہے اس کا لائے گا دوسری اس کا عجب پروردگارِ عالم نے رکھا ہے والدین کے لئے اس کا لئے صلح رکھا ہے والدین کے لئے تو ہم سمجھتے ہیں صرف والدین کے لئے روز اللہ کے لئے لگتا ہے دن بر بھوک اس نے برداشت کی پیاس اس نے برداشت کی تکلیفیں اس نے برداشت کی عجب اللہ امام باپ کو ایک رخ تو یہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں دوسری بات میں جہاں کرنے چاہتا ہوں کہ اول تو یہ برخ ہے نہیں کیوں اس لئے کہ ٹھیک ہے بھوک بیاس اس نے برداشت کی تکلیف اس نے برداشت کی یہ ساری چیزیں ہیں مگر اسی کے برعکس یہ بتائیے کہ اس کو پروان چڑھانے میں والدین نے سہمد اٹھائی اس کو تربیت کرنے میں والدین نے سہمد اٹھائی کتنے برس اس کو نکھارنے میں پروالدین نے سہمد اٹھائی کھانے پینے کا انظام کرنے میں والدین نے اس کی سہولتیں فرام کرنے میں والدین تو اگر والدین کو آج اس کے عامل سے جزا مل لی تو پریشان کیا ہے لیکن پروردگارِ عالم کسی کے عامل کو ضائع نہیں جانے دیتا یہ ذریعہ بنایا ہے والدین کی محفورت کا مگر اس کا مدلہ بھی نہیں کہ اس کے عامل کا سرہ نہیں ملے گا اللہ کسی بھی عامل کرنے والے کی عاجر کو ضائع نہیں جانے دیتا لہذا عاجر تو ملنا اس لڑکے کو بھی اس کے عامل کا جو کم سین ہے جو مگر سنتم اس کو پہنچا ہوا ہے لہذا ہم کو عامل کرنے میں تشویق ان بچوں میں اندر پیدا کرنی چاہیے مولا کا حکم بھی ہے لہذا ان بچوں کو پہلے سے عمادہ کرنا چاہیے مگر جب بالی ہو جائے تب ان کو بالکل نہیں چھونا چاہیے فرض ہے ان کے اوپر کہ اس جس کو انجام دیں اس جس کو کریں لہذا ان واجبات میں کبھی رکاوٹ نہ ماں بنے نہ بھائی نہ رکاوٹ بنے نہ بھائی نہ کوئی عزیز نہ کوئی اقاری بلکہ ان کو وعدار کیجئے پہلے سے تیار کیجئے پہلے سے عمادہ کیجئے پہلے سے آج جب اس واجب کے اوپر یہ موسیر ہوں گے آپ ان سے تو پھر یہ کل اسی طریقے سے کسی زندگی کے مرلے میں اس واجب کو سبق نہیں سمجھیں گے واجب واجب ہے ادائیگی فرض ہے ازام سب اس کے اوپر حمل پی رہا ہوں انشاءاللہ وآخر دعوانان الحبد اللہ رب العالمين